السلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین ہفتے اور اعتوار کی درمیانی شب لاہور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی شاید جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہوگی اور یہ واقعہ ڈیفینس کے فیس ساتھ میں پیش آیا فیس سیون میں یہ واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر ایک کم عمر ڈریور وہ اپنی گاڑی ٹکرا دیتا ہے اور پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ حادثہ پیش آیا ہم نے بھی شروع میں یہ سمجھا کہ جیسے ٹرافک حادثات ہوتے ہیں تو کم عمر ڈریور تھا شاید اسے گاڑی جو ہے وہ نہ سمل پائی اور گاڑی جو ہے وہ ٹکرا گئی جس میں دو بچوں سمیت چھے افراد جو ہیں وہ جہاں بہاک ہوئے جس کے بعد اب اہم انکشافات سامنے آئیں کیونکہ تفتیش جب ہوتی ہے تو دوران تفتیش جو ہے وہ اصل حقائق جو ہے وہ سامنے آپ آتے ہیں اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں بریکنگ نیوز کے چکر میں نہ رہوں بلکہ آپ کے ساتھ جب ہم نیوز شیئر کریں تو اصل حقائق آپ کے سامنے رکھیں تو آج کے اس ویلوگ میں ہم آپ کے سامنے تمام حقائق رکھیں گے کہ جو پولیس نے ابھی تک جو تفتیش کی ہے وہ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے پجاب گورنمنٹ کے ذرائع ہمارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں پر جو ابتدائی کچھ معلومات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس پہ تفصیلی آ کے جا کے جو ہے وہ ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ دوران تفتیش جو ہے وہ ایسے دل دہلا دینے والے انکشافات سامنے آئیں کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو ملزم ہے یہ جو ملزم افنان شفقت ہے یہ اس گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا جو متاثرہ گاڑی ہے اور جس میں یہ تمام چھے افراد جو ہیں وہ سوار تھے اور اس نے خواتین کو حراسہ کیا اور پیچھا یہ چھوڑی نہیں رہا تھا جس پہ آگے جا کے میکڈانلڈ چاک پر اس نے ایک سو ساٹھ رفتار سے ایک سو ساٹھ کی سپیڈ سے جو ہے یہ گاڑی اپنی آہ گاڑی ٹکرا دی ان آہ جا آہ جو آہ مقتولین ہیں کیونکہ آہ یہ پہلے تو تھا کہ یہ حادثہ ہے لیکن اب اس میں جو اس کیس میں ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے ساری تفصیل سے بات کریں کہ تو ویڈیو کے آغاز میں آپ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تو ناظرین بات شروع کرتے ہیں ہفتہ اور اعتوار کی درمیانی شب فیز ساتھ ڈیفینس میں آہ ڈیفینس میں یہ ایک ایسا حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ڈیفینس سے آگے نکلتے ہوئے میکڈانل چوک آتا ہے جہاں پہ یہ ملزم ہے افنان شفقت جس کی عمر پندرہ سال بتائی جاری کم عمر ڈریور ہے ویسے بھی کم عمری میں آپ ڈریونگ نہیں کر سکتے ہیں اس پہ بھی آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ اگر افنان جو ہے وہ تین سو دو سے بچ جاتا ہے تو پھر وہ کون سی دفعات ہیں جس کے تحت جو ہے وہ اسے سزا ہوگی کتنی سزا ہوگی اس پہ تفصیلی بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اب اس میں جو اس کیس میں نئی پیشرفت یہ ہے کہ دفعات تین سو دو کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا یعنی قتل کی جو دفعات ہیں وہ اس مقدمے میں شامل کر لی گئی ہیں افنان جو ہے وہ اب جیل جوا چکا ہے لیکن اسے طلب کیا جائے گا جیل سے نکال کے مزید تفتیش جو ہے وہ کی جائے گی یہ ہمارے ذرائع جو ہے وہ کنفرم کر رہے ہیں ابھی جو ابتدائی جو تفتیش کی گئی ہے اس میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں اور وہ سامنے کیا ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ جو تفتیش ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے اور ڈی ایس پی کانا جو ہیں انہیں یہ مقرر کیا گیا ہے وہ اب اس کی اس کی جو تفتیش ہے وہ کر رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے ایکشن لیا اور یہاں میں دعا دوں گا پنجاب گورنمنٹ کو وزرعالہ پنجاب جو ہیں انہوں نے نوٹس لیا اور اس واقعے میں یہ جو ملزم ہے افنان اس نے اب لاہور ہائی کورٹ میں رجوع کیا ہوا ہے اور اس نے سی پیو لاہور اور وزرعالہ پنجاب جو ہیں ان کو جو ہے وہ طلب کرنے کی درخواست کی ہے دیکھیں ایک تو کہتے ہیں کہ چوری اور پھر سینہ زوری کی چوری بھی کی یعنی پہلے تو ہم نے سوچا کہ شاید کاموبری میں یہ اکثر ہمارے ہاں چونکہ والدین جو ہیں وہ خاص طور پر پھر جو بڑے گھر کے لوگ ہوتے ہیں جو پیسے روپے والے ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کا نہیں فرواہ ہوتی تو بچوں کو گاڑی وغیرہ مرسیکل وغیرہ بائٹس وغیرہ دے دی جاتی لیکن اس کیس میں ایک ایسا موڑ سامنے آیا جس یہ جو میں حقائق آپ کے سامنے آج کس ویڈیو میں رکھنے والا ہوں وہ سن کر آپ یقین کریں کہ حیران ہو جائیں گے اور دل دہلا دینے والے حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے ابھی جو ابتدائی تفتیش ہے اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جو ملزم ہے افنان یہ اس گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا حسنین ڈریور ہیں جو اس گاڑی کو چلا رہے تھے انہوں نے اسے روکا یہ جو افنان ہے یہ ملزم پیچھا کر رہا تھا اور خواتین کو حراسہ کر رہا تھا جس پر حسنین نے اس ملزم کو ڈانٹا سمجھایا بلکہ آگے جا کر یہ کیونکہ یہ ڈانٹنے کے باوجود اس نے کا جو گاڑی کا پیچھا کرنا نہیں چھوڑا بلکہ فیس سیون سے لے کے میک ڈانلڈ چاک تک یہ جو ملزم ہے وہ پیچھا کرتا آیا اور پھر حسنین کے جو والد ہیں انہوں نے بھی اسے سمجھایا کہ تم جاؤ یہاں سے چھوڑ دو ہمارا پیچھا لیکن یہ ملزم چوہے وہ پیچھا چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا نہ صرف یہ اس نے وہاں پر حراسہ کیا بلکہ دھمکیاں بھی دیں اور یہ کہا کہ میں اب دیکھوں گا کہ تم کس طرح سے ڈیفینس میں گاڑی چلاتے ہو جس کے بعد یہ ملزم چوہے وہ تیز رفتاری سے یہ آگے میک ڈانلڈ جو چوک تھا وہاں سے اس نے اپنی گاڑی کا موڑ کاٹا موڑ کٹنے کے بعد یہ ایک سو ساٹھ کی سپیڈ سے اس نے اپنی جو گاڑی ہے وہ ٹکرا دی متاثرہ گاڑی سے اور جس گاڑی میں چھے افراد سوار تھے دو کمسن بچے بھی تھے دو بچوں سمجھ جو ہے یہ آہ چھے افراد اس گاڑی میں سوار تھے اور اس کی جو ایک سو ساٹھ کی جو سپیڈ تھی اس سے اس نے اپنی گاڑی جو ہے وہ ٹکرائی جس سے جو متاثرہ گاڑی ہے وہ بیس فٹ تک آپ یہ سوچیں کہ اتنی تیزی سے اس نے ٹکرائی کہ بیس فٹ تک وہ گاڑی جو ہے وہ کلابازیاں کھاتی ہوئی جو ہے وہ دور جا گری جس سے موقع پہ چھے افراد جو ہیں وہ دم تھوڑ گیا جس کے بعد یہ جو ملزم ہے وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا لیکن لوگوں نے اسے پکڑا اور وہاں پہ چار افراد مزید آتے ہیں جو اسے چھڑانے کے لیے وہاں پر پہنچ دیں اور جب لوگوں کا غصہ وہاں پر ان چار افراد نے دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلے جس کے بعد پولیس نے چوہے وہ حراست میں لیا تفتیش ہوئی اب یہ ملزم چوہے وہ جیل جا چکے ابتدا میں تو یہی تھا کہ یہ حادثہ لگ رہا تھا کہ شاید لیکن کیونکہ ظاہر ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ جو حقائق ہیں وہ سامنے آتے ہیں وہاں پر رہنی شاہدین چوہے ان کے ویان بھی لیے جاتے ہیں اس کے باق ہونے والے جو افراد کے برسان نے الزام آیت کیا کہ اس نے حراسہ بھی کیا تھا جس کے بعد تفتیش کا جو دائرہ کار ہے اسے تھوڑا بڑھایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو ملزم چوہے وہ کافی دیر سے ان کے پیچھے تھا اور یہ گاڑی چوہے وہ تاکب کر رہی تھی بجائے اور یہاں یہ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ حسنین نے گاڑی کی سپیڈ بھی زیادہ بڑھائی پیچھے سے جو تاکہ اسے ملزم افنان سے جان چھڑائی جا سکے اور آگے نکل جا جا سکے لیکن اس ملزم نے انہیں نکلنے نہیں دیا یسے میں یہ کہوں گا کیونکہ ابھی جو ہم نے سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا ہے تو اس میں ابھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو ایک طرح کی ٹارگٹ کلنگ تھی یہ حادثہ نہیں تھا برکہ ایک ٹارگٹ کلنگ کی گئی اور چھے افراد کو نشانہ بنایا گیا اور انتہائی یقین کریں کہ دل دہلا دینے والا ہے میں یہ جب بھی ڈیٹیلز پڑھ رہا تھا میرے پاس یہ جب سارے چیزیں آئیں تو میں خود ایک دفعہ یقین کریں کہ بہت دکھ ہوا میرے پندرہ سالہ کیریئر میں نے بہت ساری نیوز جو ہیں وہ ہم نے کور کی ہیں بہت ساری سٹوریز ہم نے بریک کی چینل پہ کی آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی ہم کر رہے ہیں کام تو لیکن میں نے اتنے یقین کریں کہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم کس جگہ آج کھڑے ہیں ہمارے ہاں بچوں کی کیا تربیت کی جا رہی ہے والدین کی جن کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنا کیا آپ کے پاس اگر تھوڑا سا روپے پیسہ ہے تو کیا آپ روپے اس پیسے کی طاقت سے کیا سمجھتے ہیں کہ اور دوسری بات یہ کہ ایسا نہیں ہوتا بعض وقت میں نے یہ دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کی ہوتی ہے کہ لوگ ان بچوں کی مثالیں دیتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ صورتحال کچھ یہ ہے صرف ہم روپے پیسے کو چھوڑے ہم اگر عام آدمی کی بھی یہاں پہ صورتحال کچھ یہ ہے کہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ پارکنگ جہاں پر آپ انہوں نے بورسائیکل کھڑا کرنا ہے یا پھر آپ نے کار کھڑی کرنی ہے تو وہاں پہ اکثر بحث ہوتی ہے اور لوگ اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں تشدد کرنے لگتے ہیں گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے اور یہاں تو درائیونگ تو چلیں ایک طرف رہی یہاں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے ایک تو کم عمر جو ڈرائیورز ہیں جو بچے ہیں جو بائیک چلا رہے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے عمر کے بچے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے ان کے والدین کے خلاف ان کو سمجھایا جائے بچوں کو اور ان کے جو والدین ہیں جن کی ذمہ داری ہے ان کے خلاف جو ہے وہ جرمانی جرمانے ان کو آیت کیا جائے میں یہ سمجھ خیر وہ تو ایک طرف بات رہی اب یہاں پہ ہم بات کرے گے کہ ملزم جو افنان ہے کیا اسے فانسی ہوگی کیا اسے عمر قید ہوگی کتنی سزا ہوگی اس پہ کانونی جو ماہرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں کانونی ماہرین جو ہے ان کے مطابق جو ہے یہ اگر کم عمری کی وجہ سے یا پھر اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ مختلف بچوہات کی وجہ سے اگر اس میں تین سو دو کی دفعات ختم بھی ہوتی تو تین سو بائیس جو ہے وہ برقرار رہے گی تین سو دو چونکہ اب اس لیے شامل کی گئی ہے کہ اس نے حراسہ کیا ایک ہوتا ہے کہ حادثات ہو جاتے ہیں بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں لوگ موقع پر معاف کر دیتے ہیں لیکن یہ حادثہ نہیں تھا حادثہ حادثے میں اور ٹارگٹ کلنگ میں فرق ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ٹارگٹ کرتے ہو آپ کافی دیر سے ان کا پیچھا کر رہے ہو تاکب کر رہے ہو انہیں حراسہ کر رہے ہو خواتین کو حراسہ کر رہے ہو وہ آپ سے جان چھوڑانے لیکن ملزم چوہے یہ اس انہیں پیچھا نہیں چھوڑا جس کے بعد اس نے پلان کر کے ٹارگٹ کر کے ان کو ہٹ کیا ان کو نقصان پہنچایا جس سے وہ اپنی جان کو دو بیٹھے اور چھے افراد جو ہیں ان کو بے دردی کے ساتھ جو ہے یہ قتل ہیں جو ابھی تک تفتیش کیونکہ میں تو وہی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو بہے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو ابھی چیزیں جو کنفرم ہوئی ہیں جو ابھی تک سامنے آسکیں ہے دورانے تفتیش چو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہوں کیونکہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کیسز میں وہ ہم آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اب ہم یہاں بات کریں گے کہ دفعہ تین سو دو یا دفعہ تین سو بائس ایسے میں ملزم جو ہے اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم کم از کم اگر تین سو دو کی دفعہ اڑ بھی جاتی ہے تو تین سو بائس کے تحت دس سال کی سزا تو کنفرم دس سال کی سزا بھی ہوگی اور کم از کم کم از کم جو ہے وہ راؤنڈ آباؤٹ ستر لاکھ روپے جو ہے وہ اسے جرمانہ بھی ہوگا اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ تین سو دو برقرار رہے بلکہ اصل کیس تو چونکہ اب نیا کیس میں موڑا آ چکا ہے دوران تفصیص جو حقائق سامنے آئے ہیں ان حقائق کے مطابق جو ہے وہ دفعہ تین سو دو ہی ہے اب یہاں پر مسئلہ ہے عمر کا جو عمر کا ہے اس کو اب دیکھا جائے گا کہ عدالت کیا کہتی ہے عدالت کیا ڈی سائٹ کرتی ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ یہ اتنا کمزور کیس نہیں ہے چھے افراد کی جانے گئی ہیں چھے افراد کو بے دردی کے ساتھ یہ قتل ہے ایک ٹارگٹ کلیں گے تو یہ اس میں قانون جو ہے وہ سب سے بڑا ہے قانون سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے اور قانون کے مطابق جو سزا ہے وہ ہوگی تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اثار کرنا مت پھولئے گا چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں فیل وقت کیلئے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ ry